بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بھی لاج رکھ لے بندی کی مشکل حل کر دے لیکن مجھے وہ بات یاد آتی ہے آیت اللہ نخوت کی صفانی رضوان اللہ تعالیٰ کی کہ شاگرد کہتا ہے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا استاد رو رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں میں نے کہا استاد گریہ کیوں کر رہے ہیں کہا اللہ نے میرے میرا جو پہلا درجہ تھا اسے درجہ کو بڑھا دیا ہے تو کہا ہی تو خوش ہونے کی بات ہے اس میں کہا نہیں جو میرا پچھلا درجہ تھا اس میں جب کوئی اپنی حاجت لے کے میرے پاس آتا تھا مشکل لے کے میرے پاس آتا تھا نا تو میں دعا کر اس کی مشکل حل کر دیتا تھا اب جس مقام پہ میں آیا ہوں یہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مشکل ہے نا اس کے اوپر یہ اللہ کا فضل تھا اور میں دعا کر کے اس فضل کو ہٹا دیتا تھا کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے میں بھی بیچے ہو جاتا ہوں والا ہماری کو حیثیت نہیں یہ اتنی ہے لیکن بھرحال انسان ہے میں آپ کے لیے دعا کروں ہم میرے لیے دعا کریں ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے ویسے بھی عزیزان محترم کشی کی دعا خدا قبول کر لیتا ہے لیکن یہ جو مشکل گرفتاری ہے آغا دولابی فرماتے تھے کتنا خوبصورت جملہ ہے فارسی کا ہے مزہ بھی اس کا فارسی میں ہے ہر کے گرفتار است گرفتار یار است جو گرفتار ہے جو پھسا ہوا ہے وہ اصل میں اپنے یار کے لیے پھسا ہوا اس نے پھسایا ہوا ہے اس کو وہ چاہتا ہے آپ کو پھسا کے رکھے وہ چاہتا ہے کسی کو اولاد نہ دے اس کی مرضی چاہتا ہے کوئی بیمار رہے وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کسی کو یہ مسئلہ رہے وہ چاہتا ہے اس کی مرضی ہے خالق ہے آپ کا کام عمل کرنا دعا کرنا کوشش کرنا بس باقی اس کی مرضی وہ کچھ بھی کرے اس کی محبت ہے اجزان محترم اس کے خزانوں میں کمی ہے زمین اور آسمان اس کا ہے کائنات اس کی ہے یہ دنیا اور آخرت سب اس کا ہے اسے کس چیز کی کمی ہے اسے کچھ نہیں چاہیے اس لیے حدیث کچھ ہی میں ہے کہ میں نے ساری چیزوں کو اے بنی آدم تمہارے لیے خلق کیا ہے مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے